السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کی خدمت میں جو کہانی لے کر آیا ہوں یہ شیخ سادی کی کتاب میں سے لی گئی ہے اور اس کا عنوان ہے صرف ایک داؤ ایک شخص کچھتی لڑنے کے فن سے بہت مشہور جانا جاتا تھا وہ تین سو ساٹھ کے قریب داؤ پیج جانتا تھا وہ ہر روز ایک نیا داؤ پیج لگاتا اور کچھتی جیت جاتا اس شخص ایک شگرد پہ بہت مہربان تھا اس نے اپنے شگرد کو تین سو انسٹھ داؤ سکھائے ہوئے تھے اور صرف ایک اپنے پاس رکھا ہوا تھا وہ نوجوان دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصے میں زبردست قسم کا پیلوان بن گیا دور دور تک اس کی شہرت پھیل گئی ملک بر میں کسی کو اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے ایک دفعہ اس نوجوان نے اپنی طاقت کے زم پر بادشاہ سے کہہ دیا کہ استاد کو جو فوقیت حاصل ہے وہ اس کی بزرگی اور تربیت کی وجہ سے ہے ورنہ طاقت اور فن میں میں اس سے کم نہیں ہوں بادشاہ کو شگرد کی یہ بات پر سند نہ آئی اس نے شگرد اور استاد کے درمیان کشتی کرانے کا ایک مقابلہ رکھ دیا مقررہ دن کو اس دنگل کے لیے شہانہ انتظام کیا گیا اور اسے دیکھنے کے لیے خود ہاتھ میں وقت اور اس کے وزراء اور ملک بر کے اہلوان جمع ہوئے نوجوان مست ہاتھی کی طرح دنگل لڑنے آ رہا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا گوڑا استاد دیکھ کر سمجھ گیا کہ نوجوان طاقت میں اس سے بڑھ چکا ہے تہم اس کے پاس جو دعو ایک بچا ہوا تھا وہ جانتا تھا کہ اس کو اس کا توڑ نہیں معلوم استاد نے وہی دعو لگایا استاد نے اس کو دونوں ہاتھوں سے سر پر اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا ہر طرف واہ واہ کا شور مچ گیا بادشاہ نے استاد کو بہت سے اناموں سے نوازا اور نوجوان کو ملامت کی اور کہا کہ تم نے اپنے محسن سے مقابلہ کیا ہارے بھی اور زلت بھی اٹھائی اس پر نوجوان نے کہا جہاں پناہ استاد اپنی طاقت کی وجہ سے مجھ پر غالب نہیں آیا بلکہ وہ اس وجہ سے غالب آیا ہے کہ اس نے ایک دعو مجھ سے چھپا رکھا تھا اور آج اسی دعو پیج نے اس کو جتوا دیا سبحان اللہ کیا کہانی ہے دوستو ویسے تو اس کہانی کا جو لیسن بنتا ہے وہ تو یہی بنتا ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کرو کچھ اپنے پاس بھی بچا کے رکھ لو لیکن یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی فرمان ہے کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو یہی ہے کہ انسان کو جس کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے اس کو نیکی کر کے بھول جانا چاہیے کیونکہ نیکی کا صلح اللہ تعالیٰ دیتے ہیں انسان نہیں دیتا نورملی جس کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں وہ ہی آپ کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو دوستو اس کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے آپ کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے السلام علیکم اللہ حافظ